ایکٹی اور سٹریس تو ہماری نیچر میں ہے یہ تو ہمارے پر سٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے کہ سورہ الاسرہ میں آیت تمر گیارہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ کہ بے شک انسان جلد باز ہے تو جلد باز کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ انکشیس ہے بے چین ہے کیونکہ جو جلد باز ہوگا وہ ہی تو ہو نہیں سکتا کہ وہ چین کے لدر رہے گا اس کو حالت کسی نہ کسی بات کی کسی نہ کسی چیز کی بے چینی تو اس کو رہنی ہے تو یہ تو سٹیٹمنٹ ہمارے پر لگ گئی ہے کہ انکشیس رہے گا تو جب انکشیس رہے گا جب بے چینی کے اندر رہے گا جلد بازی میں کام کرے گا تو سٹریس آؤٹ بھی ہوگا تو یہ تو دونوں چیزیں سٹریس تو بائی پرادکٹ ہے انکشیس آئٹی کا یہ تو آنے ہی آنے ڈپریشن جو ہے یہ انکشیس کا ریزلٹ آتا ہے آپ یوں سمجھئے کہ ایک آدمی اگر مسلسل انکشیس رہے گا بہت زیادہ انکشیس میں رہے گا اور وہ بہت زیادہ سٹریس آؤٹ بھی ہوتا رہے گا تو آخر کار اس کو ڈپریشن آ گیا اچھا اب جو سٹریس ہے یہ نارملی اس کی ڈیفنیشن تو ہم گلوبل نہیں کہا سکتے لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ سٹریس بقتی ہوتا ہے لیکن بار بار آتا ہے یعنی کوئی واقعہ ہوا کوئی دباؤ پڑا آپ سٹریس میں چلے گے اور اس کے بعد وہ واقعہ آپ سے پیچھے ہٹ گیا وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا سالو ہو گیا اور آپ اس سٹریس سے باہر آ گیا لیکن جب بھی آپ اس سٹریس میں جائیں گے آپ کی نفسیات اس کا ٹال پے کرے گی آپ کو اس کی پرائز کچھ دینی پڑے گی آپ کے ہارٹ ریٹس میں چینجنگ آتی ہیں آپ کے بلڈ پریشر میں چینجنگ آتی ہیں آپ کی انرجی برن ہوتی ہے بہت سارے آپ کے ساتھ اس قسم کے پرابلمز آتے ہیں جو جب ینگ لوگوں کو آتے ہیں تو وہ اس کو ایفورٹ تو کر جاتے ہیں اس ہٹ کو وہ لے لیتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ سٹریس فیکٹرز بڑھتے جلے جاتے ہیں تو اس میں پھر آہستہ آہستہ آدمی ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ہر دفعہ جب نیا واقعہ ہوگا کیونکہ واقعہ چینج ہوتا ہے نارملی کریکٹرز وہ ہی ہوتے ہیں ہماری لائف کے مطلب اگر کسی بچے کی اپنے فادر کے ساتھ نہیں بڑھ رہی ہے تو وہ ایک واقعہ ہوگا کسی چیز کی وجہ سے باپ کے ساتھ والد کے ساتھ علج جائے گا اور وہ سٹریس میں چلا جائے گا پھر اس سے نکلے گا باہر سوری کر لے گا کچھ بھی ہوگا اس کے بعد دو چار بینے بعد پھر کوئی بات ہو جائے گی تو ایونٹس چینج ہوتے رہتے ہیں کریکٹرز اور کائنڈ آف سٹریس جو ہے وہ نورگلیم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں آلماسٹ ایک ہی طرح کے ہیڈز ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں اب یہ انگزائیٹی جو ہے یہ اوورال تو میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ آلماسٹ ہر آدمی کوئی ہے ہر آدمی کوئی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں کچھ لوگ ایموشنل ہوتے ہیں انہیریٹنس میں جنیٹکلی بھی وہ ماں ماں سینسٹیو ہو گئی باپ سینسٹیو ہو گیا کوئی جھگڑالو گھر میں نکلایا ماں باپ میں سے کوئی دڑا پس میں دڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو ایک تو ہی ہیریٹنس آتی ہے پیدائش کے وقت میں جینس ٹرانسفر ہوتے ہیں آگے ڈی ای 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 سٹرکچر لکھا جا رہا تھا لیکن پھر کچھ آگے کلچر انوائرمنٹ سکولنگ سسٹم فرینڈز ریلیٹیوز پیرنٹس بردرز اینڈ سسٹرز بلانگنگز آپ کے یہ سارے کچھ مل کے یہ فیکٹرز سب ملتے ہیں اور پھر آدمی کا ایک مزاج بننا شروع ہو جاتا ہے اور مزاج جب بنتا ہے تو اس کی بیس پیلنس یہی پیرنٹس کی طرف سے انہیرٹ ہو گئی جاتی ہے اب جو حساس لوگ ہیں جو ایموشنل لوگ ہیں وہ جب زندگی کی دوڑ میں آگے جاتے ہیں تو آگے کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کی اصل شکل کچھ اور ہے کریکٹرز کچھ اور ہیں اور انہوں کا فیس پیلنگ لوگ کچھ اور ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے یہ چیزیں جب یہ سارے معاملات لوگوں کے آگے آتے ہیں اب سکول میں کوئی سیکارٹک ڈس آرڈر کا شکار اگر ٹیچر مل جاتا ہے وہ بچے کی نفسیات کا بیڑا گھرک کر کے رہ دے گا آپ اس بچے کو بچائی نہیں سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر فادر یا مدر میں کوئی وائلنٹ ہے یا آپس میں لڑائی ہو رہی ہے بچے سے زیادہ تو ابزرور ہی کوئی نہیں ہے سب کو پتا ہے یہ بات وہ ابزرور کر رہا ہے اس کی سائیکی میں وہ اسٹالیشنز ہو رہی ہیں اس طریقے سے ان معاملات میں آگے چلتے چلتے جب سینسٹیو اور ایموشنل لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے کلے اس کا شکار ہوتے ہیں وہ جب زندگی میں آگے جاتے ہیں جب نوکریوں کے مسائل روزگار کے مسائل آتے ہیں پھر ہمارے ہاں لٹیچر بھی چل رہا ہے ساتھ میں ایک پویٹری بھی چل رہی ہے رومینس بھی چل رہا ہے لائف کا ایک بیوٹی فل پیس فل امپیکٹ بھی اور ایکسپریشن بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لائف کی ایک ڈارک سائٹ بھی ہے جب ان دونوں کی مکسچر کو لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوال پر دانے شروع ہوتے ہیں بیچ میں آ جاتا ہے مذہب ہمارا ریلیجن اور وہ ریلیجن خالی اسلام کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں یہی معاملہ چل رہے ہیں کہ ریلیجن میں پھر آگے سیکٹس آ جاتے ہیں کلٹس آ جاتے ہیں اور وہ اپنے اپنے پیرٹس آگر کسی چیز پر متاثر ہیں اور وہ اس سیکٹ میں بچے کو لے جانا چاہیں گے بچہ اس سیکٹ میں جائے گا ساتھ دوست کسی اور فرقے سے تعلق کرتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں کہ آخر کار ذہن الگ جاتا ہے ذہن کے آگے ایک کوئیسٹن آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میرا بنہ کیا ہے مطلب دیکھیں مذہب کے اندر وعید آ رہی ہے کہ اگر آپ اچھے کام نہیں کریں گے اگر آپ ایک پیسفل کریکٹر کے ساتھ ایک اچھے کریکٹر کے ساتھ زندگی نہیں بزاریں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے اگر آپ میری باتوں کو نہیں ماننیں گے تو آپ کے لئے صغات ہے آ رہا ہے اب یہ بچہ تو ایک امیچورٹی میں ہے ٹین ایج کی اندر ہے اس کو تو آگے جن لوگوں نے گائیڈ کرنا ہے اب یہ تو اس کی قسمت کی اوپر ہے کہ وہ کتنے اچھے ٹیچر ہیں کتنا ان کا نالج کا سکیل اچھا ہے وہ کس طریقے سے اس کو بتاتے ہیں چیزیں اب جیسے بچے نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس آپس میں لڑ جائے کر رہے ہیں تو بچہ اس کو کوئیسٹن تو نہیں کہا سکتا لیکن اس نے ابزورز تو کارلی ہے اب وہ ماں باپ سے کیسے پوچھے کہ آپ کیوں لڑ رہے ہیں بھی یہ کہ آپ نے تماشا شروع کیا ہوگا ہے تو وہ اس کے اندر ایموشن جو ہے وہ دب جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچہ اس واقعے کو بھول جاتا ہے لیکن ایموشن پینت اپ میں پڑا ہوا ہے وہ کبھی نہ کبھی جب بھی ٹرگر ہوگا کوئی ایسا واقعہ تو اس کو ایک ناغواری یا ایک خوف اس قسم کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گئے اچھا اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تو زیادہ سینسٹیو نہیں ہیں جو لوگ زیادہ ایموشن نہیں ہیں وہ تو کوپ کر جاتے ہیں وہ زندگی کی روٹینز میں آ جاتے ہیں فارمول آ جاتے ہیں پیسے کا لالج پڑھ جاتا ہے کوئی کسی شادی کر لیتا ہے کسی کے بچے ہو جاتے ہیں تو جن کے نرد سٹرونگ ہیں وہ تو تھوڑا سروائل کر جاتے ہیں جن کا نروس سسٹم سینسٹیو ہے جن کا مائنڈ سینسٹیو ہے جو ڈیپ تھنکرز ہیں جو observe کرنے والے ہیں جو زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں جو اللہ کی بات بھی ماننا چاہ رہے ہیں معاشرے میں بھی اچھا مقام بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ کوکٹیل تو یہی بلتی ہے نا آپ سکول سے نکلتے ہیں مذہب سے نکلتے ہیں تو آپ کو یہ بتا ہے کہ ہم نے دنیا کو بھی لے کر چلنا ہے اور آخرت کو بھی لیں جب وہ اس بیلنس کو فائنڈ کرنے کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے لگتا ہے جب اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور چیزیں آنے شروع ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کو شاکس لگنے شروع ہوتے ہیں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں فیرز آنے شروع ہو جاتے ہیں فوبیہز آنے شروع ہو جاتے ہیں مطلب سادہ سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کو چانا کیسے مجھے کہ میں لفٹ میں نہیں بیٹھ سکتا میں بیسمنٹ میں نہیں جا سکتا میں ٹرین میں بیٹھتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ پٹری سے نیچے ہوتا جائے گی میں جہاز میں بیٹھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میرا دم گھڑ جائے گا یہ خوف کہاں سے آ رہے ہیں آپ بھی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر یہ فیر شروع کیسے ہوں یہ ہائٹ کا فوبیا بڑا کومن فوبیا ہے آپ بلندی وجہ لوگوں کو چکرانے لگ جاتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں چیخیں ماننا شروع کر رہے ہیں اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو کچھ کو نائٹ میرز آنے لگ جاتے ہیں برے خواب ڈرونے خواب آنے لگ جائیں گے جن بوت وزرانے لگ جاتے ہیں عجیب ہوگی واقعات وزرانے شروع ہو جاتے ہیں آدمی کو جب برا خواب آتا ہے اور آدمی سبب اکتا ہے تو اس کی سائیکی چینج ہوگی ہوتی ہے وہ سائیکی بہت ہی ہوتی ہے جس ہونے سے پہلے ہوتی ہیں ڈریمز ہمیں بہت زیادہ موڈیفائی کرتے ہیں اب یہ جتنے سبجیکٹس میں میں بات کرتا جا رہا ہوں ان میں ہر سبجیکٹ ایک الگدہ ویڈیو کی ڈیوانڈ کرتا ہے ابھی تو ہم ڈیپریشن میں بات کرتا ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے ان سارے اسپیکٹس کو ڈائسیکٹ کریں گے سلائسنگ کریں گے چاپنگ کریں گے اور الگدہ الگدہ سے ایک ویڈیوز بنا کے ڈیٹیلز اس کے اوپر ڈریور کریں گے کہ یہ سارا کچھ ہوتا کیسے ایک تو یہ قائنڈ ہوگی ہے جو سینسٹیو لوگ ہیں جو حساس لوگ ہیں یہ آہستہ آہستہ پھر سٹریس سے ہوتے ہوئے ڈیپریشن میں فال کر جاتے ہیں اچھا ایک اور بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے جو عام طور پر لوگ ڈسکس نہیں کرتے وہ میں نے جب بھی لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے لوگ حیران ہوکے میری شکل دے سے لگ جاتے ہیں حالانکہ ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اکثریت کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ انگزائیٹی جو ہے وہ ایک لمحہ میں ہوتا ہے within an instance even I will go one step further and will say even in the half of that half instance like this you get a panic attack وہ کہتے ہیں one day it explodes آپ برداشت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور آپ کو لگتا رہا کہ میں اس کو برداشت کر رہا ہوں میں اس کو پی رہا ہوں کوئی بات نہیں آپ رات کو لڑے جھگڑے گھر میں اگلے دن آپ دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے چلے گے and آپ کو لگا کہ یہ اپیسوڈ ختم ہو گیا وہ ختم نہیں ہو رہا وہ چل رہا ہے وہ پک رہا ہے وہ لعبہ پک رہا ہے and one day وہ پھٹ جاتا ہے ہوتا گیا ہے اچھا بھلا آدمی اٹھا آفنس جا رہا ہے کسی جگہ پہ گیا لیفٹ میں بیٹھا کوئی event ایسا trigger ہو رہا ہے گھر میں بیٹھا ہے ناشتہ گھا رہا ہے دوستوں سے باتیں گھا رہا ہے یا سویا ہو رہا ہے پیسفل ہے اس کے mind میں کوئی ایسا stress factor نہیں چال رہا کوئی پریشان بھی نہیں ہے لیکن اچانک اسے ایسے لگے گا کہ میری heart beat تیز ہو رہی ہے مجھے تھنڈے پسینے آ رہے ہیں میرے ہاتھوں کہاں پہ رہے ہیں میرا بی پی گھر گیا ہے اب جو نیا نیا mind اس کھیل میں انٹر ہوا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ symptoms آ رہے ہیں اس کے ذہن میں یہ ایک death ہے کیونکہ آدمی چکننا ہے قرآن پاہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہے وہ موت جس سے تو بدرتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی اس سے چکننا ہے ڈرتا ہے اس سے اب وہ اچانک جب پینک آتا ہے جب سانس پھولتا ہے بندے کا سیونٹی سیونٹی فائیو ایٹی پہ ہارڈ بیٹ ساری زندگی رہا ہے اور وہ اچانک ایک سو دس پہ چلا گیا ہے اور اس کی بیٹ اس کو یہاں پہ پنچن فیل ہو رہی ہے وہ کیا کرے گا وہ چیخیں ماننا شروع کر دے گا میں مر گیا وہ مر گیا مجھے ہارٹ ٹیک ہو گیا مجھے کچھ ہو گیا ظاہر ہے اس کو یہ پتا ہے کہ میں مار رہا ہوں کچھ ذہن ڈر گیا ہے سیمپل سی جی میں بڑی سیمپل ٹرز میں بات کر رہا ہوں تاکہ جو عام لوگ دیکھ رہے ہیں جو ان میں فسے ہیں ان کو سمجھ آئے کہ ان کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے اب وہ بندہ جب فستا ہے وہ گھر والے اٹھاتے ہیں اس کو ظاہر انہوں نے بھی پہلی دفعہ یہ تماشاں دیکھا ہوتا ہے وہ اٹھاتے ہیں اس کو گاڑی میں موٹسل پر ڈالا اس کو ای آر میں لے گئے لے گئے وہاں میں فوراً دو چار کام ہونے جاتے ہیں وہ اس کو لگاتے ہیں اس کو بلڈ پریشر کا وہ لگاتے ہیں منیٹر لگاتے ہیں اس کو وہ چیک کرتے ہیں اس کی ای سی جی کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر دیکھتا ہے جب بندے کو پتا جال جاتا ہے کہ اب میں میڈیکل کیئر میں آگیا ہوں تو وہ کام دلگ میں مشروع ہو جاتا ہے اور ویسے بھی اپیسوڈ ہم نے دیکھا ہے پینک اٹیک ایک دو منٹ تک کہ ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ کہ اس کی لیندھ ہوتی نہیں ہے باڈی اس کو کوٹ کر جاتی ہے اچھا اب وہ جب وہ پہنچے گا ہسپٹال اب ڈاکٹر جو بیٹھا ہوئے اسی جی لے کے فادر صاحب بیٹھا ہے یا وائز بیٹھا ہوئے کوئی بیٹھا ہوئے اب وہ آس کے کہے گا کہ اس بندے کو انسائیٹی ہے اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس کو کہا لے جانے وہ بندے کو بٹھائے گا اچھا دیکھیں ایک تو بڑا مسکنسپشن ہے کہ بیماری اچانک ہوتی ہے بیماری اچانک بلکل نہیں ہوتی مطلب جن لوگوں کا کڈنی آج فیل ہوا ہے ان کو بیماری تو بھی دس بارہ سال پہلے لگی تھی اس کے بعد کا سارا پروسس ان ٹائم جو ہے وہ تو فیلور کا ٹائم ہے بیماری میری اپنی نظر میں ڈیزیز کا مطلب اس کا اپیر ہو جانا ہے ایک بندے کو ہارڈ ٹیک ہویا ہے تو وہ خرابی تو پتہ نہیں دس بارہ سال سے کب سے چل رہی ہے کچھ لوگوں کو چالنج بھی ہو جاتی ہوگی ہم ایکسیپشنز کو ہمیشہ کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن ریجورٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ جب بیماری آپ کو ڈائیگنوس ہوتی ہے کہ جی آپ کو شگر ہوگی مٹھائیاں کھائی ہوئی ہیں پیچھے جنیٹک آرہا ہے ڈس آرڈر پتہ نہیں کیا گیا چلا ہے ایک وقت گزرا ہے بارڈی نے سروائیو کیا ہے فائٹ کیا ہے اس کے ساتھ اور اس کے بعد ایک دن آپ ڈائیگنوس ہوئے ہیں وہ ہوتی تو ایک دن نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن انسیٹی کے ساتھ تو یہ ایک عجیب تماشا ہوتا ہے کہ وہ کم از کم اس بیماری میں کگنی میں آپ کی بار اتنی دو جو لے مانتا ہوں کہ کچھ پینز ہوتی ہیں کچھ بندہ دس بارہ دنی نکالتا ہے پھر آجسہ سے کہتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ڈائیگنوس کا ایک پروسیجر ہے انگزائیٹی کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈر گئے ہیں اب آپ ڈر گئے ہیں تو آپ نے اچانک ہی ڈرنا ہے آپ نے آہستہ آہستہ نہیں ڈرنا ہے یہ اب بڑا ڈیفرنس نکل آتا ہے کہ میری کسی بھی بات کو آپ سٹیٹک آنسر کے طور پر نہ لیں یعنی اب مجھے اندازہ ہے کہ جب کمنٹنگ آئے گی تو آپ ہر طرح بندے نے ویڈیو دیکھنی ہے اب جن لوگوں کو سکڈزو ہے جو بائی پولر ہیں اور آگے ان میں پتہ نہیں کتنی کیاڈگریز ہیں وہ ان لوگوں نے کہنا ہے ہمیں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہوئی ہیں یہ سارا معاملہ تو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں انگزائیٹی کی سٹریس کی اور ڈپریشن کی ٹھیک ہے اس میں جن لوگوں کی انگزائیٹی اپیر ہوتی ہے جو ڈائیگنوز ہوتے ہیں کہ جی آپ کو انگزائیٹی ہو گئی ہے ٹھیک ہے ان کو کوئی مسئلہ پڑھا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ٹھیک ہے اگر آدمی آدمی کی نیچر پتہ کیا ہے آدمی جب تک سروائیو کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے اگر آپ کو ایک دو دفعہ برا خواب آگیا ہے آپ کوئی دم کر لیں گے کوئی دعا کر لیں گے آپ نہیں جائیں گے ڈاکٹر کے پاس آپ کا سار دکھرا ہے پٹھے اکڑے ہوئے آپ تھوڑی سی پیرادول لے لیں گے کوئی سروائیو کرنے کوش جب آدمی بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو وہ پینک میں ہوتا ہے تو میں نے آپ سے ذکر یہ کیا تھا کہ انگزائیٹی اچانک ہوتی ہے اور یہ جس کو ہو جاتی ہے جب پینک پڑا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا وہ پرسیجر تو ہو گیا وہ ڈائیگنوز ہو گیا اس کو انہوں نے دوائی دے دی چڑھا گھار آیا کام داؤن ہو گیا لوگ انہیں کہا کہ بچہ تو ہو گیا ابھی نہ تو گھر والے ایجوگیٹر ہیں نہ اس کو بیچارے کو پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ باردار کیا ہو گیا ایک فرق پڑ گیا بندہ ڈر گیا بندہ ڈر گیا اس کا مائنڈ چونک گیا ہے اس کو ڈر پڑ گیا ہے اور اس کے اندر وہ ہی کوئیسٹن آگیا کہ مجھے ہوا گیا ہے کیونکہ زندگی کی بیس باتی یہ جب جب آپ کے سامنے آتی ہے نا کھل کے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے پریشان رہ جاتا ہے اور صدوے میں چلا جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا گیا ہے صحت مند رہنا یہ ایک بہت بڑا کانفیڈنس ہے ایک آدمی سڑک پہ چلتا چلتا گر جائے باہت جانے بی پی لو ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو ٹھیک تو ہو گیا لیکن وہ ڈر تو گیا اچھا ایک دفعہ برداشت کر جائے گا بھائی ہفتے دازے بھا پھر یہ ہو گیا گیا کانفیڈنس تو انگزائیٹی کا پیشنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس طرح مطلب یہ کہ ہم اس نتیجے پہ تو پہنچ چکے ہیں کہ انگزائیٹی اچانک بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ لوگوں کو فوبیاز کے تھرو بھی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ پھر آہستہ ایسا ڈائیگنوز بھی ہوتا ہے کہ جی آپ سکڈزو ہیں آپ بائی پولر ہیں آپ کو ساری زیادی دوائی کھانی ہیں اللہ ان لوگوں پہ رحمت کرے بیماریاں بڑی سیگس بھی ہوتی ہیں چیزوں کو ایک ہی تناظر پر نہیں دیکھنا چاہیے ہم اس لگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اگزائیٹی کے پیش ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں زومبیز کی طرح ہم سارے لوگ پھر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مسئلہ لگا ہوئے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو بیچوارٹی میں لوگ پر ہو رہے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات دوں کہ جن لوگوں کو یہ اچانک اگزائیٹی والا سانحہ ہوتا ہے جن کے ساتھ یہ واردہت ہوتی ہے ان کی زندگی اس دمہے کے بعد سے ٹوٹل چیز ہو جاتی ہے ام ناٹ ٹاکنگ آؤٹ ٹرانسورمیشن انہوں نے خود نہیں کی ہوتی یہ بدل دی جاتی ہے درہ دیا جاتا ہے اچھے بھلے آدمی کو ڈرہ دیا جاتا ہے اور اس کے سارے پرسپیکٹیف اس کا سارا ایگو کا سٹریکچر اس کی ساری سیلف کی مینٹننس اور وہ جس انوائرمنٹ میں زندگی بسر کر رہا ہے جو اس کے ایٹیٹیوڈز ہیں اپنے احباب کے ساتھ پیرنس کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ آفیس کلیکس کے ساتھ سب کچھ ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے اس کا ٹوٹل فوکس مجھے کیا ہو گیا ہے پر شفٹ دیا جاتا ہے سیمٹمز جو ہے نا جی سیمٹمز کاؤنٹلیس ہیں لیکن کچھ سیمٹمز ایسے ہیں جو بہت زیادہ کامن ہیں اور پھر آگے ان کی پچیرگیاں شروع ہو جاتی ہیں بہت بڑی سادہ سی بات ہے ہاتھ بیٹ تیز ہونے شروع ہو جائیں گے ہاتھ فارم ٹھنڈے ہونے شروع ہو جائیں گے سر میں درد رہنے لگے گا وزن گرنے لگے گا بہت بڑا سیمٹم ہے وزن گرنے لگے گا اور لوگ تھائرائیڈ کے پہلے ٹیسٹوز کراتے رہتے ہیں جبکہ وہ ایکزائیٹی کے وجہ سے گر رہا ہوتا ہے جو ڈرہا ہوا ہو اس کو کھایا بھی آگا لگنا ہے بھائی دانتوں کے مسائلہ آ جاتے ہیں دانتوں میں کچھ کچاہٹ دانتوں میں درد زبان کی چیوی رہتی ہے تھرش آتا ہے زبان پر جس کو یہ بائٹ سی زبان ہونے لگ جاتی ہے پیلی سے ہو جاتی ہے موٹی سی اس کے اوپر ایک لیئر چلے اس کو تھرش کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے گلہ لوگوں کا پکنے لگ جاتا ہے نزلہ زکام بہت ہونے لگ جاتا ہے ڈیزیز کا بہت جلدی وائرل ڈیزیز کا بہت جلدی شکار ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ ڈرے ہوئے نا دیکھیں ڈیزینس آئے گا ڈیزینس بہت زیادہ آئے گا چکر آئیں گے لوگوں کو لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں ڈرائنگ نہیں کر سکتے رش والی جگہوں پر جانا بند کر دیتے ہیں کیونکہ جیسے ہی کوئی ایونٹ ٹرگر ہوتا ہے جہاں پر وہ ڈسکمفٹ فیل کرتے ہیں ان کا پینک اٹیک ٹرگر ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو منیج کرنا شروع کر دیتے ہیں منیج کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے اگر کوئی اپنے فادر کے ساتھ جنریشن گیا ہے تو وہ والد کو ایوائیڈ کرنا شروع کر دے گا اگر کسی سے کراؤڈ میں نہیں جایا جاتا وہ وہاں سے ایوائیڈ کرنا شروع کر دے گا ہائیڈ سے لوگ جانے سے نبرانا شروع کر دے گا بلڈ پریشر کے بڑے مسائل آتے ہیں کچھ لوگ کی تنینسی ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی اگر ویڈ وغیرہ زیادہ ہے آئی بلڈ پریشر رائید اور کچھ لوگ لوگ میرا پریشر میری طرح کہ اگر بندہ ہے ایسو کا سڑ آدمی ہے تو اس کا لوگ بلڈ پریشر جائے گا نیچے اور وہ کہے گا جی میرے تو جسم سے جان ہی نہیں پلیتا ہاتھ پاؤں میں کچھ ہے اسی طریقے سے the most important symptom insomnia نین اڑ جاتی ہے نین اڑ جاتی ہے نین اڑ جاتی ہے اور ایسی اڑتی ہے کہ وہ بالکلی اڑ جاتی ہے یعنی وہ اگر آئے تو پینک پڑتا ہے دلگبر آ جاتا ہے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے یا ڈائریا ہو جاتا ہے گیسٹریٹس ہو جاتا ہے بلوٹنگ بہت ہو جاتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے لوگوں کا وہی گزائیں وہی خورات جو وہ پہلے بڑے آرام سے کھاتے تھے اب وہ اس کو نہیں کھا سکتے ایک بندہ روز دودھ بھی نہیں کھا دی اس کو بلوٹ کے بڑا نیندیں نہیں آتی اب انسائیٹی ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے بلکہ پیٹی مچ شور کہ وہ دودھ لے گا تو اس کا پیٹ کھول کے یہاں پہ آ جائے گا اور اگر جارہ ساری در مصیبت میں پڑا رہے گا تو دو تین بار ایکسرسائز کے بعد اور ایکسپیرمنٹ کے بعد لوگ آئیڈ کرنا شروع کر رہے ہیں یہ کھانا وہ نہیں کھانا تو آگے ہی پرابلم پڑی ہوئی ہے اوپر سے یہ ویڈ گرنے کے در یہ چیزیں پھر سارے جو ہیں فیکٹرز انوال ہو جاتے ہیں سارے ہر چیز ہی سمٹم ہیں مطلب اگر آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میں آپ کو ایک سادہ سی ایکسیمپل بتاتا ہوں آپ کو میری بات بلکل کلیر ہو جائے گی کہ ٹریول انگزائیٹی ہوتی ہے اگر آپ نے مطلب آج رات سیڈ بوک کروانی ہے تو آپ بڑے ہو سکتا ہے پر جوش ہو کہ میں نے صبح نکلنا ہے لاہور جانا ہے کسی جگہ پہ جانا ہے تو آپ ٹرین کی اگر سیڈ بوک کروانی ہے تو آپ کو اس پر رات کو نہیں ہینا ہے کہ بچینی لگ جاتی ہے کہ صبح جانا ہے ٹائم پہ گاڑی نہ نکل جائے کیا ہوگا اب جن لوگوں کو انگزائیٹی ہوئی ہے ان کو اپیسوڈ سے زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے پتہ نہیں ٹرین میں میرے ساتھ کچھ ہونا جائے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے بلاسٹ نہ ہو جائے بہت سارے لوگوں سے میں ایسا منا ہوں جو مسجدوں میں اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہاں پہ مصور سائیڈ اٹیمپ نہ ہو جائے لوگوں نے دیکھی رہو ہی ہیں چیزیں دار گئے ہیں لوگ تو میرے کہنے کے مسئلے ہیں کہ ٹریل ایک سمٹرمز کی ہر طرح کا سمٹرم آئے گا سکن لوس کر جائیں گے سکن کا کلر چینج ہو جائے گا بالوں کا کلر چینج ہو جائے گا آئیس کا کلر چینج ہو جائے گا کچھ لوگوں کو شاید لگے کہ میں بہت زیادہ اگزیجوریٹ کر رہا ہوں لیکن جو لوگ اس کے اندر رہ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی اگر میں آپ سے سادہ سی زبان میں بیان کروں کہ اب آپ سمٹرم بیٹھ کے ہم گھننا شروع کر دیں میں تو اس پر دو گھنٹ ہی بول سکتا ہوں ابھی مجھے یاد آنے شروع ہو گئے وہ جیسے شاید کو شیر یاد آتے ہیں اس طریقے سے میرے سمٹرم یاد آنے شروع ہو گئے اصل بات یہ ہے کہ اکل شکل جسم سب کچھ بدل دے ہر چیز بدل دے جاتی ہے اتنی تیزی سے بدل دے جاتی ہے کہ ایک آمیوں کو انزائیٹی سے پہلے اس کی پکچر دیکھیں اور اسے ملیں اور آپ اس کو انزائیٹی ہونے پینک شرک پڑھنے کے بعد آپ اس کو چھے ماہ تو بڑی دور ہے نا سر آپ اس کو ڈیٹھ دو مینے بعد دیکھیں آپ کہیں گے یہ بندے کو ہو گیا اب آپ نے مجھے لینڈ کی فگر ڈال دی ہے اب میں ذرا سمرائز ہی کرتا جاؤں چیز ہم پر